اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں عصداللہ خان ہوں ناظرین ایڈی خاجہ صاحب کے بیان کو تین دن ہو گئے کسی نے اس کو نوٹس نہ کیا اور کسی نے اس کو رسپونڈ نہ کیا سوائے ایم چیم کے جنہوں نے آج تین دن کے بعد اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور ایڈی خاجہ کے بیان کو مسترد کر دیا اور جواب میں کچھ اپنے شفکے بھی سامنے رکھ دیئے اب بیان بڑا اہم تھا ایڈی خاجہ نے کہا کہ نائنٹیز میں جو آپریشن ہوا اس میں جو پولس جوان شریک تھے پولس جوانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا لیکن اس کے بعد پھر ان پولس جوانوں کو چن چن کو مارا گیا اور جنہوں نے مارا وہ پھر ایوانوں میں بیٹھے رہے یہ ایڈی خاجہ صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی تین دن پہلے لیکن پیپلس پارٹی کی طرف سے خاموشی رہی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلس پارٹی انڈوس کرتی ہے اس بات کو جو ان کی جانب سے کہا گیا وفاق نے خاموشی اختیار کی کسی نے اس کا جواب نہ دیا لیکن آج فیصل سبزواری صاحب نے جو ایمکیوم کے رانوما ہیں رابطہ کمیٹرے کے ممبر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں اس الزام کو اگر یہ الزام ایمکیوم پر ہے اور جواب میں انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ایمکیوم کے کارکنوں کو آج بھی دھانوں میں بیٹھ کر نشانہ بنا جا رہا ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسے چوز کی جانب سے یہ فیصل سبزواری صاحب کا شکوہ تھا پہلے میں آپ کو ایڈی خاجہ کی سٹیٹمنٹ سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فیصل سبزواری صاحب نے کیا کہا ہے ذرا دیکھئے ایڈی خاجہ صاحب کی تقریب کا ایک جملہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ انیس سو پچانوے اور چھانوے میں جب اس شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا ایٹیز سے لے کے نائنٹی فائم نائنٹی سکس تک انیس سو پچانوے چھانوے کے آپریشن میں یہاں پر رینجرز آرمی نہیں تھی وہ آپریشن سندھ پولیس نے سنگل ہینڈٹلی خود ایگزیکیوٹ کیا تھا پھر یہ ہوا کہ وہ پولیس افسر جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے سینکڑوں جانوں کو نظرانہ دیکھے اس آپریشن کو جب کامیاب بنایا تھا انہی آپریشن کو اسی آپریشن کو سیاست کی نظر کر کے ان پولیس افسر کو ایک ایک کر کے چن چن کے شہید کیا گیا کراچی کی سڑکوں پہ مسجدوں میں گلیوں میں ان کو شہید کیا گیا اور ان کو مارنے والے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے رہے یہ تو تھی بیٹی خاجہ صاحب کی گفتگو اور اب سوریہ کے فیصل سبزواری نے اس کو کس انداز میں ریپورٹ آج رسپونڈ کیا آئی جی سن سے ہم دوبارہ درخواست کریں گے کہ جناب آج بھی خاص کر کراچی شہر کی مختلف آبادیوں میں بعض ایسے چوز باقاعدہ پولیسی کے تحت ایمکیم کے کارکنان کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں فیصل سبزواری صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے اب ایک مختصر بریک میں لوں گا بریک سے واپس آئیں گے تو سب سے پہلے ہی اسی موضوع پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ذرا عمران خان صاحب کا وہ اعترافی بیان کے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کراچی کو وقت نہیں دے سکے اور اس کی وجوہات انہوں نے بتائیں تو اب وہ کتنا وقت دینے والے ہیں کیا کراچی کے حوالے سے کوئی سٹیٹیجی بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج مولا بخش چانڈیو صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ اس کا ہم ذکر ضرور کریں گے جس میں وہ کہہ رہے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے سبح گیا ہے شام گیا اب یہ مولا بخش چانڈیو صاحب کس کی پولیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پولیسی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سمجھتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے اب یہ خواہش ہے یا یہ پیش گوئی ہے مولا بخش چانڈیو صاحب کی طرف سے یہ کیا ہے یہ اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر بریک لیتے ہیں پروگرام میں واپس آتے ہیں تو مہمانوں کا تعریف کروائیں گے اور اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ رہیے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں دوبارہ مہمانوں کا تعریف میں کروا دیتا ہوں سادید احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ ایم کیم کے رہنوما ہیں بہت شکریہ سادید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما اسلامباز سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر قیوم سومرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں نحال حاشمی صاحب جوئن کریں گے مسلم ایک نون کے رہنوما تمام ایمانوں کو خوش آمدید سینیٹر قیوم سومرو صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا یہ ایڈی خاجہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیت تین دن پہلے جس پر پیپلز پارٹی نے مسلسل خاموشی اختیار کی اور کوئی اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کیا آپ انڈورز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ماضی میں پارلیمنٹ میں قاتل موجود رہے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں وہ لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے پولیس سیلکاروں کا قتل کیا اور وہ قاتل ایوانوں میں آ کر بیٹھ گئے تو کیا پیپلز پارٹیز کو انڈورز کر رہی ہے اور کیا ہم ٹھیک سمجھ رہی ہے کہ ایڈی خاجہ کا اشارہ ان کی طرف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے یا جس منصب پہ آئی جی صاحب یا جس ذمہ داری پہ ہیں کہ وہ یہ تمام تر باتیں ان کو کہنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی یہ ایک الہدہ بات ہے لیکن جہاں تک اس کے ایک عادی بات کا تعلق ہے کہنی چاہیے تھی یا نہیں کہنی چاہیے تھی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے موقع مناسبت سے اور جو ہے جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے جو منصب اس وقت ان کے پاس ہے اس حوالے سے تو میری ذاتی سوچ تھی کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر انہوں نے جو آپ کا کنسنڈ کسچن ہے اس حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت رہی ہے کہ دو مرتبہ پاکستان پیپلس پارٹی کی دور میں آپریشن ہوا اور آخری مرتبہ تو بالکل واضح ہوا نظر آیا جو بھی پولیس افسران تھے جنہوں نے اس پورے آپریشن میں حصہ لیا اور بہت ساری قربانیاں دی اس وقت بھی اور اس کے بعد جب دور تبدیل ہوا پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ کو جو ہے گھر بھی دیا گیا اور آپریشن اپنے منطق کی انجام تک نہیں پہنچا تو اس کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا کہ وہ تمام تر پولیس افسران جو اس آپریشن میں جنہوں نے حصہ لیا تھا واقعی ان کی جو موت ہوئے وہ نیچرل نہیں ہوئی گن شارٹ سے ہوئی کسی کا مرڈر ہوا کس نے مارا ہوں دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں یہ تو اب داری بات ہے آپ سوال کریں عدالتوں سے کوٹوں سے کہ بھائی وہ جہاں کیسز گئے ہیں ان کے پاس کہ کون لوگ تھے سر آپ کو نہیں بتا لیکن ایڈی خاجہ صاحب کو پتا ہے وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے مارا وہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں کون لوگ ہیں دیکھیں ایڈی خاجہ صاحب اگر اتنی انہوں نے بہادری سے یہ بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے حصے حفظ ہیں تو یہ پھر آگے بھی یہ خود بتا دیتے تو بہتر تھا تو لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وقت اور حالات کے حساب سے بس انہوں نے ایک اشارہ دے دیا ہے لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اب جو کچھ ہو گیا اب پیشے کی طرف دیکھنے سے کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں آگے کی طرف دیکھیں تاکہ کم از کم دیکھیں اب اس پورے آپریشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے جنہوں نے قربانیں ہندی ہیں چاہے وہ پولیس کے ہو چاہے رینجرز کے ہو ان کی جان کا تو تحفظ ہونا چاہیے کم از کم ان کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے یہی اگر ہم سیکھ لیں اس پورے آپریشن میں اور اپنے آئی جی صاحب کے اس بیان کے تناظر میں تو میں سمجھ رہا ہوں پھر بھی کافی بہتر ہے چلیں صحیح آپ کو لگتا ہے کہ کہا انہوں نے ٹھیک ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے تھا اب مجھے علی جہدی صاحب سر یہ بتائیے ساجی صاحب کے پاس میں جواب لینے کے لیے بعد میں آتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان کے متعلق بات کی گئی ہے تو علی جہدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈی خاجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ان کا موقعف ٹھیک ہے اور یہ جو قیون سمجھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹھیک رہے ہیں وہ کہنا نہیں چاہیے تھا انہیں دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو ان کا سٹیٹمنٹ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئیوانوں میں اور دوسری جگہ بھی ان سے سینئر لوگ بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے اوپر بڑے کرپشن کے بلکہ مرڈر کے بھی چارجز ہیں لگے ہیں لگتے رہے ہیں بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جو این ار او میں جن کو کلین چٹ مل گئی جن کے کیسز چل رہے تھے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پولٹیکلی ڈیل میکنگ کی پروسس میں بچ کے باہر آ گئے لیکن ایک بات اور بھی اس میں ہے کہ ایڈی خواجہ صاحب نے اس میں اپنی ویکنس بھی تھوڑی ظاہر کیے کہ اگر وہ پولیس میں ہیں تو وہ اور اتنی سینئر پوزیشن پہ ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کرے اگر ان کے بعد ثبوت ہیں لیکن جو جو اس میں پتے کی بات ہے کہ اگر وہ کاروائی کر بھی نہیں ہمارے ہمارے ملک میں جو سب سے ایمپورٹنٹ ڈیشو جو اس میں کمزوری ہے اس پورے اس پورے ایلیمنٹ میں یا اس پورے سٹرکچر میں وہ پروسیکیوشن کی ہے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے لوگ رنگیات تو پکڑے جاتے ہیں لوگ وٹنیسز ہوتے ہیں ان کے جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے پولیس والے کبھی کبھی خود بھی وٹنیس ہوتے ہیں سی سی پیوی کیاپکرات میں دکھا جاتا ہے جو کمزوری ہے یہ دانستہ طور پر ہوتی ہے سیاسی مسئلہتوں کی بنیاد پر یا پھر ناہل ہی ہوتی ہے آپ کے خیال میں پروسیکیوشن تو کام ہوتا ہے یا صوبائی حکومت کا یا فیڈل حکومت کا تو جو پروسیکیوشن کی ویکنس ہے وہ جس صوبے میں بھی ہو وہ صوبائی حکومت کی اوپر جاتی ہے اگر سٹیٹ کی سٹیٹ پولیس ہے اور جو فیڈل کیسز ہیں وہ اداروں کی اوپر جاتی ہے مطلب میں اس کا ایک ٹرائم ایگزامپل ہے کہ ادارے اس ملک میں انڈیپینڈنٹ نہیں رہے اور یہ خالی پولیس کا ادارہ چلیں میں تو لائن فورسمنٹ کی بات نہیں میں تو ایف بی آر کی بھی بات کروں گا نیاب کی بھی بات کروں گا ورنہ سپریم کورٹ کے جو یہ رمارکس آتے رہے ہیں نیاب کے اوپر یہ کیوں آتے رہے ہیں آئے ہیں نا یہ پوری ہیرنگ میں جو چل رہی ہے اس میں کتنی دور سپریم کورٹ نے نیاب کے چیف کو کہا ہے کہ جی نیاب اپنا کام نہیں کر رہا نیاب اپنا کام نہیں کر رہا اس بینچنے بھی اور پچھلی بینچنے بھی زہیر الاسلام جو کہ وہ ریٹائر ہو گئے کیا نام تھا ان کا جسٹس جو چیف جسٹس ہے زہیر صاحب زہیر جمالی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ نیاب ویک ہے سو دیفور ادارے آپ کے ایک تو کمزور کر دی گئے ہیں اچھا ابھی ایک اور کام ہوئے بڑا انٹرسٹنگ ہے فیڈل گورنمنٹ نے ایک آرڈننس کے ثرو ناٹ این ایکٹ آف پارلیمنٹ بٹ ایک آرڈننس کے ثرو بہت سارے ادارے جو ہیں وہ جو ریگولیٹری باڈیز تھی ان کو لے کے ایگزیکیٹیف کے نیچے ڈال دیا جو چیک کرنی تھی جو کرپشن کو یا ان اداروں کو چیک کرنے کی وہ اداروں کے اندر آگئیں ایگزیکیٹیف تو وہ کیسے چیک کر سکتی ہیں سو یہ تو ایک پولٹیکل ویل کی کمزوری ہے اکراؤس ڈی بورڈ اور جب تک آپ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کریں گے دیکھیں نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزامپل دیتا ہوں صحیح ہے میں ساجد احمی صاحب کی طور پر بڑھتا ہوں لیکن آپ کی بات سے یہ کہتا ہے سوال یہی تھا کہ پروسیکیوشن دانستہ طور پر کمزور رکھی گئی ہے سیاسی مسئلہ حتوں کی بنیاد پر یا پھر پروسیکیوشن ناہیلی کی بنیاد پر کمزور ہے اچھا مجھے اب ساجد صاحب یہ بتائیے گا یہ پولیس والوں کا شکوہ آپ سے ہے کہ آپ نے ان کے جوانوں کو مارا یعنی ایمکیوم نے مارا اور ایمکیوم کا شکوہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے کارکنوں کو تھانوں میں بیٹھ کر نشانہ بنا جا رہا ہے تو یہ پولیس کے ساتھ ایمکیوم کی لڑائی ہے کوئی جھگڑا ہے اور اس کی کوئی بنیاد ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے ایمان پر یا آپ کے سیاسی مخالفین کی ایمان پر یہ ہوتا ہے عوض باللہ سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم اچھا اگر ایڈی خواجہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ ایمکیوم کی حوالے سے دیا ہے جو پولیس اہلکار کراچی میں شہید ہوئے ہیں بہرحال جو بھی شہید ہوئے ایرلان کو جندت نصیب کرے اور یہ غلط ہے کسی کا بھی اس طرح روڈوں پر چورہوں پر کوئی بھی انسان ہو مارا جانا وہ غلط ہے اور یقینا پنش بھی اس کی ہونے چاہیے اچھا دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نائنٹی نائنٹی ٹو کا جب آپریشن ہوا تھا اچھا اس کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ اس پورے آپریشن کو پولیس نے بھی کراچی میں ہینڈل کرنا شروع کر دیا تھا اچھا اس پورے آپریشن کے دوران جہاں پر پولیس اہلکار شہید ہوئے وہاں پر متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان کو بھی چن چن کر گھروں سے نکال کر شہید کیا گیا ایک ایک کارکن کے دو دو بھائی اور تین تین لاشے ایک ہی گھر سے اٹھی ہیں بلکل اس طرح سے آٹ اٹ نو نو کارکنان کو اورنگی کے اندر ایک ہی کمرے کے اندر بھون دیا گیا صرف بیس اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ متحدہ قومی مومنٹ کے کارکن تھے اور ان کا ٹائرزم سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا اچھا وہ ایک ہوا بھی چل لیتی کراچی کے اندر زیادتی ہیں اور ظلم کا سلسلہ بھی اروج پڑتا کہ کسی گھر پہ اگر چھاپا پڑتا تھا تو اس گھر کے اندر سے مالو مطہ بھی روٹ لیا جاتا تھا یا جو شخص گرفتار ہوتا تھا اس کے گھر والوں کا بینک بینس خالی کر دیا جاتا تھا لوٹ مار کا بھی عالم اپنی جگہ تھا اور ظلم و زیادتی اور نائنصافی بھی اپنی جگہ تھی اس وقت اچھا پھر اگر ہم اس آپریشن کی بات کریں تو سر سارے صاحب آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کارکنوں کے ساتھ یہ جو زیادتیاں ہوئیں اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آگے جا رہا ہوں اچھا پھر آپ اگر اس آپریشن کو جو اس وقت چل رہا تھا اگر وہ آپریشن تھوڑی دریگلی ہم مان لیتے ہیں کہ صحیح تھا تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی اس آپریشن کے دوران آیا کہ صدر لغاری صاحب نے محترمہ کی گورنمنٹ کو گرائیا تھا اور یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ کراچی میں جو ایکسٹر جوڈیشنل کلنگ ہوئی ہے اس کی ریاکشنل کیونکہ وہ ناجائز ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور اس گورنمنٹ کو بھی گرا دیا گیا تھا اور اس میں بھی بیس کراچی کو بنایا گیا تھا اور جو کلنگ ہوئی تو اس کو ناجائز اور غلط قرار دیا گیا تھا وہ پوری گورنمنٹ گئی پھر برگرڑ انتیاز صاحب نے بھی آ کر یہ کہا کہ ناجائز اور غلط ہوا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ محترمہ بھی چل کے آئیں ایم کیم کے پاس نواز شریف صاحب بھی چل کے آئیں ایم کیم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ بالکل زیادتی ہے اور اس کا ہم ازالہ کریں گے نائنصافی ہوئی ازالہ کریں گے اچھا پھر ان کارکنان کا جو کارکنان انسان تھے وہ بھی نا وہ کسی فورس کے لیے لیکن انسان تھے اللہ کے بندے تھے وہ بیس پچیس زار جو لوگ کراچی میں مارے گئے جن کو صرف اس بنیاد پر مارا گیا کہ وہ مہاجر ہیں یا ان کا تعلق ایم کیم سے ہے خواہ وہ کسی ٹیوریزم کا حصہ نہ ہو لیکن ایک ریاست کی پالیسی تھی اس وقت یہ سب کچھ کرنا تو کیا وہ صحیح تھا تو ان قاتلوں کا جواب کون دے گا جو قتل ہوئے ان کے قاتلوں کو کون پکڑے گا خواہ ان کا قتل کسی نے بھی کیا ہو ان کے ساتھ زیادتی کسی نے بھی کی ہو بلکل جو پولس والے شہید ہوئے ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور جو کراچی کے نوجوان مارے گئے جو کراچی کے مہاجر مارے گئے جو کراچی کے اردو سپیکنگ اس بنیاد پر مارے گئے ان کا تعلق خواہ وہ اردو سپیکنگ ہے وہ اہم کیوم کے بھی نہ ہو لیکن ووٹ دے رہے ہیں یہ پولس والے کے اس بنیاد پر مارے گئے ساجید احمد صاحب ان کو مارا کیا تو پھر ان کے قاتلوں کو بھی گفتار کیا جائے یہ پولس والے کے اس بنیاد پر مارے گئے یہ مسجدوں میں یہ سڑکوں پر یہ کس ظرم کے پرداشت میں مارے گئے اچھا 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 میں یہ نہیں کہہ رہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو مارا کس نے وہ ایم کیم نے مارا ہے کس نے مارا بلکل اگر اس زمانے میں کچھ غلط ہوا یہ بیس پچیس سال کی کہانی ہے اچھا کراچی کے ساتھ ہمیشہ نائنصافی زیادتی ہو رہی ہے کہ بیس پچیس سال پرانے کیسز کو لاکر سامنے لائے جاتا ہے اور پھر اس بنیاد پر نئے آپریشنگ تیاری کی جاتی ہے نئے ازامات لگاؤ نئے پریشر دو اور کراچی کو دیولپمنٹ کی مد میں دینے پر کوئی کچھ نہیں ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دو ہزار ارب روپے دے رہا ہے لیکن کراچی کو دیولپمنٹ کی مد میں کراچی کو روزگار اب تیون سمرو صاحب میری بات سننے کراچی کو روزگار کی مد میں دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کراچی میں ہیلک کے سیکٹر کو کراچی میں ایڈوکیشن کا سیکٹر کو تیار کرنے کچھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس کے لیے کوئی آوات اڑھائیں سارے کے سارے بہادر ضرور بن جاتے ہیں سیدہ اب جانب میں اس سوال دوں صورت صاحب کے سامنے اب کہیوں صورت صاحب یہ کہا یہ جارہا ہے اور ان لوگوں کو بھی پکرو یہ قرآنی باتیں دوبارہ سامنے لاتا پرشنائز کیا جاتا ہے کسی نئے آپریشن کی تیاری کے لیے تو یہ کوئی پولیٹیکل ٹیکٹک ہے کہ ایڈی خاجہ صاحب سے بیان دلوایا گیا ہے ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دباؤ بڑھانے کے لیے یا سیاسی فائدے کے لیے دیکھیں میں نہیں سمجھ رہا ہوں اس میں کوئی سیاسی بات ہوگی یا کوئی سیاسی مطلب کار فرما ہوگا بات انہوں نے ایک ایسے موقع پر کہی دی ہے لیکن اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پس منظر ہو کہ آگے کوئی آپریشن ہوگا اس کی کوئی تردیر آجاتی اس کی کوئی توسیق آجاتی پیپلز پارٹی نے دو اس کے اردامل میں کچھ بھی نہیں گا دیکھیں میں بات پوری کا دوں بالکل آپ کی بات صحیح ہے ایک بیان تھا اور جو میں نے آپ کو ابتدائی اس میں اپنے انٹرو میں کہا جملوں میں کہ وہ مناسب تھا یا نہیں تھا وہ جس منصب پہ جس ذمہ داری پہ ابھی ہیں کیا اس کو اس ذمہ داری کے حوالے سے یہ بیان دینا تھا یا نہیں دینا تھا لیکن اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو یقیناً وہ سوچ سمجھ کر کہ انہوں نے دیا ہوگا جہاں تک میں اپنی گورنمنٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ جو بات انہوں نے کی تھی یہ اپنی جگہ پہ حقیقت بھی ہے کہ جتنے بھی پولیس افسران جنہوں نے کیونکہ اس سے پولیس کا مورال بہت گر گیا تھا وہ کانٹیکسٹ یہ تھا جب انہوں نے جو بیان دیا جو میں سمجھ رہا ہوں جو میں نے پورا وہ اسٹڈی کی ہے کہ کراچی کے اندر پولیس کو بلکل ایک سازش کے تحت کمزور کیا گیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور سندھ کی پولیس اور کراچی دارالخلافہ ہے جو سندھ کا کراچی کی پولیس جو ہے بلکل کھڑی ہو جائے پچھلے تین سال کے در پچھلے تین سال سے جو پولیس کی کارکردگی رہی ہے وہ رینجر سے مل کر کے جو کراچی کو امن دیا ہے میں سمجھ رہا ہوں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اب ہم یہی چاہتے ہیں میں اس میں ایک دو چیز ایڈ کرنا اور چاہوں گا وہ اپنا ایک کردار ادا کریں تاکہ پورے سندھ کے اندر امن امن کا میں اس میں ایک دو چیز اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں چلے اس پر آجی صاحب چاہتے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن علی زیدی صاحب کا موقف میں لیتا ہوں ایک مختصر بریک لیلو پروگرام میں پھر علی زیدی صاحب کا موقف آجی صاحب بھی اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک بریک لیتا ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدیت کہتے ہیں مسلم اگنون کے رانوما نحال حاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے میں آغاز کرتا ہوں پھر علی زیدی صاحب کے پاس جاتا ہوں نحال حاشمی صاحب یہ ایڈی خاجہ صاحب کے بیان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو چن چن کر قتل کیا گیا اور ان کے قاتل جا کر ایوانوں میں بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے آپ کے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ ایک پولیس آفسر نے اپنے طور پر دیئے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی یا اس پر کوئی کومنٹ نہیں کیا گیا پیپلس پارٹی کی جانب سے تو اس کا میننگ آپ کے نزدیک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آپ دو انداز میں نے ایک تو ایک پولیس آفسر اپنے ساتھیوں کی بیچارگی کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے طرف ایک پاکستان کا کنسل پہری جس بات کا امائیدی نے شہر ایلیڈ آف تسیٹی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو امن آپ کے کاروبار کو امن دیا ان داروں میں اندوار میں جب وہ خطل کر دی گئے تو سوسائیٹی خاموش تھی کسی نے آواز میں اٹھا ہے تو اس نے ایک حقائق بیان کیا انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی مگر بات جو تھی وہ سچ کی اور یہ بات بھی کی کہ پولیس کے جو پاورز ہیں وہ نائنٹین ایٹین سکسی ون کے ایکٹ کے طے اور ان سے ان کے بہت سارے جو افتیارات ہیں پاور ہیں فیسلٹیز ہیں وہ اس طرح سے بنائے نہیں گیا انہانس نہیں کیا گیا ان کو اپگریڈیشن نہیں دیا گیا میریٹ پہ بھرسی میکریٹی پوسٹنگ ٹرانسپور میریٹ پہ نہیں ہوتی ہے جب خاص کر کے سندھ میں اور کراکی میں جب پوسٹنگ ٹرانسپور اپوائنٹمنٹ یہ میریٹ پناہ ہو اور ان سے ان کا معازنہ کیا جائے دنیا کے جدید پولیس نظام سے اور دنیا کے جدید پولیسنگ سے تو پھر آپ بھی اگر ہوتے تو آپ یہی بات ہو رہا تھے جو بات ایڈی خواجر صاحب صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈی خواجر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈی خواجر صاحب وہ سیاستدانوں سے اپنے جوانوں کے یا اپنے افسران کے قتل کا حساب مانگ رہے ہیں انہوں نے سیاستدانوں کا نام نہیں لیا یہ آپ اپنے طرف سے اضافہ کر رہے ہیں جناب انہوں نے انہوں نے کہا ایوانوں میں جا کر بیٹھ گئے تو ایوانوں میں کون بیٹھتا ہے جا کے سر جناب ایوان تو ہر قسم کا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پولیس افسران کو مارا وہ جا کر ایوانوں میں بیٹھے رہے ایوانوں میں تو سیاستدان ہی بیٹھتے ہیں سر ایوان جناب ہر قسم کا ہوتا ہے ایوان تجارت بھی ہوتا ہے ایوان نمندگان بھی ہوتا ہے ایوان جو آپ کی میڈیا کی ایوان اس میں بھی ایوان کرتے ہیں بہت ساری چگہوں کہ ایوان جاں یہ بھی ایک صحیح یہ بھی انٹرسنگ یہ وہ والی بات ہے یہ وہ والی بات ہے انہوں نے لکھی ہے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو کے جالی ہو اچھا ایک اچھی بات ایک اچھی بات یہ ہے کہ میں آج میرے خالب میں کئی سالوں بعد نیال آشمی صاحب کی ایک بات سے اگری کر رہا ہوں یہ جو پولیس کی انہوں نے بیک کی پولیس ایکٹ کی جو ایٹین سکسٹی ون کا ہے یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی اصل میں یہ ایٹین سکٹی سیون کی جنگ کے بعد جو انگریز نے کولونیل ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک پولیس ایکٹ بنایا تھا جس نے جو حوام میں اس کو دبا کے ڈھرا کے رکھا جا اور جو اوپر کولونیل مائنڈ سیٹ ہے جو جو ٹھیکے دار تھے ان کو بچانے کے لیے ایک پولیس ایکٹ تھا میرا یہی سوال تھا اگلا ایسے کے اوپر کہ دو ہزار دو ٹو تھاؤنڈ ٹو جو جو پولیس آرڈینس تھا وہ جو سند میں نہیں امپلیمنٹ ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انٹینڈ شو کرتا ہے کہ یہ پولیس کو اٹونمس بنانا نہیں چاہتے انگوٹے کے لیے سے رکھنا چاہتے ہیں جو بھی حکومت آئی وہ رکھنا چاہتی ہے جس کے بعد بھی پاور تھی اور جہاں تک وہ اہوانوں کی بات کی تو وہ اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں اور اہوان میں سیاستانی بیٹھنے آپ بھی جاتے ہیں اکثر اہوان میں اینکر وہ آپ کی بات کر رہے ہوں ہو سکتا ہے شاید جو آپ لوگ گیلری میں بیٹھ کے اہوان کے اجلاد دیکھتے ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کر رہے ہوں مگر کمال کی بات یہ بڑی دیفرنسی انٹرپیٹیشن دی ہے نحال آشمی صاحب نے آجا اب مجھے ساجد احمد صاحب سر یہ جو ابھی آپ نے گفتگو کی اس گفتگو میں جو ہمارے نوجوان اور یہ والا جو کانسپٹ ہے ہمارے اور تمہارے والا یہ عام طور پر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر دو حریف طاقت ہیں آپس میں لڑ رہی ہوں اب آپ جب یہ کہہ دیں کہ ہمارے کارکن مارے گئے جو پولیس ایلکار مارے گئے ظاہر ہے وہ بھی آپ ہی کے تھے اور جو کارکن مارے گئے وہ بھی پولیس والوں کے یا پیپس پارٹی کے یا پاکستان کے شہری تھے تو یہ والی لینگویج یا یہ والا اندازہ تکلم جب آپ اختیار کرتے ہیں تو اس سے کیا مطلب یہ نہیں سمجھتے سننے والے کیا آپ پولیس ایلکاروں کو اپنا نہیں سمجھ رہے یا آپ ان کو ایک حریف طاقت سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو سمجھیں نہیں میرے خانمنا اچھا میں نے کہا تھا اگر ایڈی خواجہ نے یہ اشارہ ہمائی جانب کیا ہے تو پھر میں نے تھوڑی ہسٹری بتائی اس کی ایک تاریخ بتائی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر ایڈی خواجہ صاحب نے یہ اشارہ ہمائی طرف کیا ہے تو میں دوبارہ ان کو یاد دلاؤں گا کہ کاش یہ بھی کہتے کہ آس سے بیس پچھس سال پہلے سانہ تیس ستمبر ہوا علیگر قضبہ کا واقعہ ہوا جہاں مسجدوں میں اعلان کر کر کے لوگوں کو نکالا گیا اور اردو بولنے والوں کو قتل عام کیا گیا سانہ تیس ستمبر ہیدر آباد میں ہوا کھلے عام پانس سے چھ گھنٹے لوگوں پر گھنیاں برسائی گئیں نہیں میری بات سنے محاجر قارد استعمال کرتے ہیں تو این ممکن ہے ساجے صاحب کہ وہ صرف فرمینلز کا کوک کیا گیا ہو اس طرح سے نکالا گیا ہو گرفتار کیا گیا ہو نہیں میری بات سنے محاجر قارد اس لیے استعمال کرے کہ محاجروں کو مارا گیا اس لیے محاجروں کی بات کر رہے کوئی دوسرا مرتا تو اس کی بات کرتے مرا محاجر ہے شہید محاجر ہوا ہے زیادتی ان کے ساتھ ہوئی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے کراچی کے اندر نا آئی جی کراچی کے نا تو کراچی کے اندر ہی بڑے ثانیات ہوئے ہیں کراچی کے اندر ہیدر آباد اور کراچی کے اندر ثانیہ تیس طرور ہوا ہے علیگڑ قضبہ ہوا سوراب گوڑ کا واقعہ ہوا جہاں لوگوں کو چھن نہیں کر دیا گیا تو اس کی بھی بات کرتے ہیں اچھا پھر دوسری بات ہے ایک جواب دینا چاہتا ہوں تو کیا اسی پاکستان کے اندر میں ایک منٹ سمرو صاحب اسی پاکستان کے اندر کیا بلوچ کیا ان کو معافی نہیں دی گئی کیا پاکستان کے سیاست دانوں نے یہ بات نہیں کی کہ وہ اپنے اس سرزمین کے بچے ہیں اپنے بچے ہیں اسی زمین کے بچے ہیں ان کو معاف کیا جائے ان کو گلے لگایا جائے ان کو معاف بھی کیا گیا ہے کیا دنیا کو نہیں پتا کہ ساٹھ ہزار لوگوں کو طالبان نے پاکستان گردہ شہید کیا کیا پاکستان کے رہنماؤں نے ان کو نہیں کہا کہ ان کو معاف کیا جائے یہ بھولے بٹکے لوگ ہیں یہ بچے ہیں اسی سرزمین کے ان کو معاف کیا جائے ان کو معاف کیا جائے پھر ان سے مذاقعات بھی کیے گیا ان کو معاف بھی کیا گیا ان سے بات چیت بھی کی گئی تو کیا کراچی کے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے کہ ان کو کوئی قتل کر دے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو لیکن وہی اگر اس سرزمین پر کوئی دوسرا مارا جائے شہر میں تو اس کو اس طرح سے بیان کر جائے کہ لگتا ہے بہت ظلم ہو گیا اسی شہر میں اہ releasing میری ایک منٹ پ minimize اسی شہر میں پوری ایک نسل کو غتل کیا گیا ہے اسی شہر میں پوری ایک نسل کو غتل کیا گیا ہے اردو بولنے والوں کی اسی شہر کے اندر پوری ایک نسل عورتوں کی بیوہ کر دی گئی ہے اسی شہر کے اندر ماں کو پچھوں سے چھین لیا گیا ہے تو کوئی اس کا بھی انصاف دے گا صحیح ہے لیکن صحیح ماملہ یہ ہے دیکھیں لیکن ماملہ یہ ہے سامرہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہ سر جہاں جہاں پر پاکستان بھر میں لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے انہیں مارا گیا ہے چاہے وہ بلوچستان میں بندوق اٹھائی ہے مارا گیا ہے چاہے پنجاب میں بندوق اٹھائی ہے مارا گیا ہے اگر یہاں پر یا کراچی کے لوگوں نے سر بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ساجد صاحب کی اس بات سے تو قطن اتفاق نہیں کر رہا ہوں کہ مہاجر ازم کے بنیاد پہ یہ قطل و غارت ہوئی آپریشن ہوا اگر اس طرح کی بات ہے تو ایم آر ڈی کی ایٹی تھری کی تاریخ اور ایٹی ای آر ڈی کی ایٹی سیس کی تاریخ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں چلائی اور سب سے زیادہ تاریخ کے حوالے سے جتنے شہدہ ہوئے وہ انٹیریر سن سے ہوئے اور پورے پاکستان سے چند لوگ شہید ہوئے کیا ہم نے یہ کہا کہ یہ سندھیوں کی جو ہے شہادت ہے ہم نے آج تک یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے انہوں نے شہادتیں دیئے جمہوریت کے لیے انہوں نے شہادتیں دیئے ہم نے کبھی اس طرح یہ بات نہیں کی جہاں تک ساجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمتحدہ مواجر جو ہے نام سے تو کیا اگر یہ بات ہے تو یہ بھی ساجد صاحب یہ حقیقت ہے کہ آپ نے کراچی سے لے کر جو بھی جہاں جہاں آپ کی حقیقت تھی کتنے معصوم لوگوں کو آپ لوگوں نے قتل کر دیا عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ بھی ایک تاریخ کا ظلم ہے لیکن ہم اس لیے نہیں دور آ رہے ہیں کہ میں یہ میرا موقف ہوتا ہے کہ ماضی کو فرگیٹ کرو ہم سندھ کے روگ پاکستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو آگے سوچنا چاہیے پیچھے کیا ہوا اس لیے تو ہم خود آ کر کے جو ہے آپ کے قبرستان پہ بھی گئے ہمارے قبرستان پہ بھی سارے بھرے ہوئے شہادتوں کے جو لوگ آج بھی کراچی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر شہید ہوئے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ اس بنیاد پہ ہوئے کہ یہ سندھی ہے بلوچ ہیں پنجابی ہیں پشتون ہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ تصور یہ سوچ قوم کو ایتھنک بنیادوں پر تقسیم کرنے ہمیں اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آج اگر آپریشن ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ لیاری میں آپریشن ہوا ہے سب سے زیادہ جتنے قتل ہوئے ہیں ابھی اس پورے آپریشن میں وہ لیاری کے بلوچوں کا ہوا ہے نہ اتنے زیادہ تعداد میں کسی اور کے ہوئے تو کیا میں یہ کہوں کہ یہ آپریشن لیاری کے بلوچوں کے لیے تھی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں پاکستانی ہو کر کے سوچنا چاہیے ہمیں اپنی علاقہی سوچ سے بالاتر ہو کر کے سوچنا چاہیے یہ نہیں بات کرنی چاہیے ایک بریک جانے میں بڑھتا ہوں آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کہہ رہے ہیں ایک آپ کو میں پوائنٹ چھوڑے جا رہا ہوں بریک کے بعد دیکھیں بات کرتے ہیں ہر روز ہر وقت بلوچ میں ماف کر دیا گیا بلوچستان میں ماف کر دیا گیا یہ بھی ساتھ دکھاتے ہیں بلوچستان کی مافی میں کہ وہ لا رہے ہیں مافی مانگ رہے ہیں اسلاح اپنا جمع کر آ رہے ہیں لاؤ انفورسمنٹ کے پاس اور پھر مافی مانگ رہے ہیں یہ نہیں کہ ٹنکیوں سے نکل رہے ہیں اور پھر اپنے ٹریک ریکارڈ رکھا جاتا ہے پکڑے جانے کے بعد چھتر پڑا تو پھر مافی مانگ رہے ہیں ایسے نہیں ہو رہا آچھا چلیں ایک مختصر بریک پر واپس آتے ہیں ایک بات پھر خوش آمدید کہتے ہیں سازید احمد صاحب صرف ایک بات کا جواب دیتے ہیں پھر میں ذرا عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں کراچی کو وقت نہیں دے سکا اور مولا بخش چانڈیو صاحب کی وہ بھی سٹیٹمنٹ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے جو علی زیدی صاحب نے کہا کہ فرق ہے آپ بار بار مثالیں دیتے ہیں کہ بلوچستان میں لوگوں کو موافی دی گئی لیکن وہاں پر فرق یہ ہے کہ لوگوں نے اعتراف کیا اور سرنڈر کیا آپ یا تو اعتراف کریں سرنڈر کر دیں تو پھر موافی کے خواہشمند بن جائیں اچھا یہ بار بار ہم بھی یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ بار 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 کراچی کے لوگوں پر آپریشن مسلط کیا جاتا ہے ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے اور پچاس سال پرانے سو سال پرانے الزامات دوبارہ سے دھورا جاتے ہیں تو ہم بھی دوبارہ یہ چیزیں یقینا دھورانے پر مجبور ہوتے ہیں جو زیادتی پرانی بات ہو رہی نا تو ہم بھی پریویس بات کر رہے ہیں دیکھیں بلکت سمرو صاحب نے صحیح کہا ہے کہ اب چیزوں کو آگے لے کے جائیں خدرتی طور پر کراچی میں ایک چینج آ چکا ہے ایمکیم نے ایک چینج لیا ہے اب آگے کی بات کریں آگے جائیں ترقی کریں یہ چھوڑیں اب یہ چھوڑ دیں بہت کچھ ہو گیا ہے الزامات کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو گئی ہے سب نے ایک دوسرے سے زیادتی کی نائنصافی کی ہے نائنصافی ہو گئی لیکن اب اب چاہیے کہ آپ آگے بنیں یہ پچاس سال پرانے سو سال پرانے الزامات لگائیں اور اس پر بیٹھ کے ہمارا آپ ڈیبیٹ کریں میں خالب کوئی فائدہ نہیں ہے جو پرانے ہو گیا بلکل اس طرح ان کو معاف کیا جائے یہاں پر ڈیبلیپنٹ کی مدد فنڈ کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی پورا پورا پنج ظلم زیادتی کی ہوگی تو معافی مانگیں گے نا جب ظلم کیا ہے تو زبرستی کی معافی مانگیں گے کیوں کیسے اس کی معافی مانگیں گے آپ نے تو کوئی ظلم کیا ہی نہیں مرحبہ نہیں کراچی پر راج کرنا فاروق لنگڑا فاروق لنگڑا جو تھا وہ غریبوں میں کھانا پاڑتا تھا اچھا مجھے بتاؤ کہ طالبان نے معافی مانگی طالبان کو معافی تو نہیں کیا طالبان کو تو ضربیاز کیا uğہاں کیا ان کے خلاف تو ضربیاز ہوئی ان کیوں یہ الفاظ عدا کیا تالبان ہمارے بھائی ہیں تالبان ہمارے بچے ہیں لال مسجد والوں کے سپورٹ کریں تالبان کو آپ سپورٹ کرو کون لال مسجد کی سپورٹ کر رہا ہے کراچی میں پورا ہے تو سب کرو کراچی میں آپ شیائز بھی کرو یہ پتہ ہے یہ پتہوں کیا بات ہے یہ بتا ہوں کیا یہ یہ بتا ہوں ظلم کراچی پہ اہلا نہیں کیا ظالم کراچی پہ یہ رہے کافیس کراچی پہ یہ رہے قطل و غارت انہوں نے کی پولیس والے انہوں نے مارے میڈیا کے لوگ انہوں نے مارے مہاملہ یہ ہے میجر قریم گو آروی کو انہوں نے مارا اور یہ کیسے آجا علی جیزی صاحب ماملہ یہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ بیلیو کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایمچم نے کی ہیں اور اس سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے جب عمران خان صاحب کو یہاں پر آنے کا موقع ملا اچھا عمران خان صاحب نے کہا کیوں نہیں توجہ دے سن کے کراچی پر سن لیجئے میں تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی میں وہ ٹائم نہیں دے سکا دوزار چودہ میرا نکل دوزار تیرہ میں مجھے آپ کو پتہ ہے میں گر گیا تھا تو میں کوئی تین چار مہینے تو میں ٹھیک ہی نہیں تھا اس کے بعد دوزار چودہ میں میرا دھرنے میں نکل گیا اور وہ بھی پاکستان کے لیے ضرورت ہے صاف اور شفاف الیکشن اس کے لیے تھی اپنی کوئی ذات کے لیے نہیں تھی اور اب یہ دوزار سولہ تینما میں نکل گیا اس لیے مجھے موقع نہیں ملا کراچی میں آنے کا علی زیدی صاحب آپ بھی تو دیکھیں نا ادھر ادھر لگے رہے ہیں کراچی شہر کو صدھارنے کے لیے جو موقع آپ کو ملنا تھا یا ملنے والا تھا اور آویل آپ نے بھی نہیں کیا اس سے پہلے آپ نے جو سوال اٹھایا تھا جس پہ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا تھا وہ کیا آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا خان صاحب کی کیا کہا تھا آپ نے آپ ذرا ریپیٹ کریں آپ نے بٹی انٹریسٹنگ بات کی تھی یہ جب آپ عمران خان صاحب کا چلا رہے تھے اس کو آپ نے جو شروع کہہ تھا آپ نے کیا کہا تھا ریپیٹ کریں میں دیکھتا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا بات کی جس پہ میں کہہ رہا تھا رکھ جائیں ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں میں آپ کو چلے آپ کو اثر یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہاں ڈانلڈ ٹرم کہہ رہا ہے کہ میں ہجرت ہونے نہیں دوں گا مسلمان ماجروں کو امریکہ نہیں آنے دوں گا اور یہاں پہ ہم پیدا ہو گئے پیدا ہو گئے جنریشن تیسری بن گئی ہم ابھی بھی ماجر ماجر کر رہے ہیں خدا کو مانے ہو یار امران خان جب کراچی آئے تھے آپ کیوں کہا تھا میں آدھا ماجر ہوں امران خان کراچی آئے تھے اس وقت کیوں کہا تھا ماجر آدھا ماجر ہوں میں کراچی میں آئے تھے ماجر بن جائے ووٹ لینے کے لیے مفادات کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ زمان سمجھاتی ہے انہیں محاجروں سے اگر آپ کو یہی زمان سناندھی تو ان کی والدہ بھی اندوستان سے یہ بات تو صحیح ہے محاجروں سے باہر کوئی بھی کرے پیٹی آئی کرے ایمکیو میں استعمال کریں یہ کارڈ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اصد یہ بات ہی غلط کر رہے بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے یہ بات ہی غلط کر رہے ہیں اچھا اگر ساجی صاحب اگر ون بائی ون بات کریں گے تو ذرا سمجھ آ جائے گی ویورکو کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی نہ بات سمجھنے میں آسانی رہ گی ون بائی ون کر لیں اصدی صاحب اکمل کر لیں پورا پریسیڈنٹ کلیر کر کے میں کلیر کر دوں دیکھئے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا اور آپ نے اس بات کو بھی دورایا اپنے اسی سیگمنٹ میں کہ بلوچو افستان کا بالکل مسئلہ وہ مافی مانگ رہے ہیں جہاں تک طالبان کیا مذہبی دہشت کر دوں گی ان کے خلاف ضرب حضب ہو رہی ہے ان کو جو ادھر آپریشن ہو رہا پورا آرمی کا چل رہا ہے انہوں نے تو مافی مانگ ہی نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں یہ خود ہی کوئی باہر سے آئے تھے لوگ اور وہ مار کے چلے آتے تھے اور ہمارے پہ الزام لگا دیتے تھے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہمارے تو بڑے اچھے لوگ تھے سولت مرزا اور فاروق کمانڈو اور پتہ نہیں کانا لگنا لولا جو بھی تھے بڑے اچھے لوگ تھے اور فضول میں ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے پتہ نہیں ہی آپ حسین کی جن کی یہ پیروی کرتے رہے اتنے سال وہ پچھلے تیس سال سے بار کیوں بیٹھے ہیں انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے تو کوئی غلط بات ہی نہیں کی اور آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں اب مجھے آپ کی میں آپ کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا علی جزی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی میں نہ کبھی حکومت میں رہا ہوں نہ میں کوئی پولیس والا ہوں نہ کوئی انٹیلیٹنس ایجنسی ہوں یہ تو ڈی جی رینجر کہہ رہا تھا یہ تو کرنل تاہر کہہ رہا تھا یہ تو آرمی والے کہہ رہے تھے جو کراچی کے در اچھا کام کر گئے یہ وہ اس نہ پکڑ رہے تھے سو دیر فور اب ساجی صاحب آپ آپ رسپانڈ کر دیجئے چھوڑ دو یا جان چھوڑ دو یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے میری جان یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے ساجی صاحب رسپانڈ کرتے ہیں میں بڑھو قیون سمرو صاحب کی طرف بہت سارے چیزوں میں تو عدالتوں میں ثابت بھی ہوا ہے بہت سارے کیسز میں تو عدالتوں میں ثابت بھی ہوا ہے چاہے آگ لگانے کا معاملہ ہو بہت ساری ڈی ای ڈی ای ڈیز ہیں اچھا آپ یہ بولتے ہیں ہلتاہ حسین مرزا بات جیسے اس میں پاکستان کو بولا تھا بولنے آپ یہ بہی بولتے یہ بھی آپ نہیں بول سکتے اتنے بھی حمت نہیں ہے آپ میں آپ تو یہ ہی نہیں کہہ سکتے ہمارے بانی ہیں چلیں ساجی صاحب کی بات سنو جی ساجی صاحب کی بات سنو میں کوئی یہ ڈکٹیشن لے لگ لیتا ہوں کہ آپ ڈکٹیٹ کریں اور آپ ہیڈ ماسٹر نہیں ہیں اور کوئی ٹیچر نہیں ہے میری بات سنو میری بات سنو آپ نے لوس کر دیا نا چاہے پی رہوں تیچر کو بیلنس رکھے نا اچھا مجھے پتہ ہے مجھے انداز آیا دیکھو علی بار مجھے انداز آیا علی زیدی کہ تم اسی شہر میں ایک یوسی کالکشن نہیں جی سکیو مجھے انداز آیا اب یہ گھٹیاں باتیں کرنی ہیں تم اپنے بارڈ بھی نہیں جی سکتے کر ہمارے پاس یہ باتیں کرتے ہو باتلوں کی گود نیپل کے بڑے ہونے والے مجھے یوسی سے کہا رہے ہیں اللہ کرے میں ساری یوسی آرز ہوں اگر کوئی بیمانی نہیں اب بولو بولو نا ساجد مردباد بولو اللہ کرے اس کو ایسی جتنی اس نے عذیت دیے کراچی والوں کو اس کو میں نہیں معاف کرتا مجھے یہ کہہ دیجئے یہ جو جی کا جانا ٹھہر گیا ہے یہ پیش گوئی ہے یہ خواہش ہے یہ پارٹی پولیسی ہے یہ بلاول صاحب کی پولیسی ہے زرداری صاحب کی پولیسی ہے کیا ہے آپ کا اشارہ پی ای میل این کی طرف ہے یہ تو مولا باست چانڈیو صاحب سے پوچھئے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے اور یہ بات اپنی جگہ پہ بلکل روز روشن کی طرح ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اب پانامہ لیگت جو ہے وہ اپنے اس انجام تک پہنچنے والا ہے جو پاکستان کی پوری قوم یہ سب پیش گوئی ہے یا خواہش ہے دنیا کی نظریں نہیں نہیں خواہش نہیں یہ حقیقت ہے جو نظر آ رہی ہے خواہشات اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کا پردہ انہوں نے اٹھا لیا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت شکریہ سینڈر قیون صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ یہ نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے اور بے نکاب ہو جائے میں آخری بات کروں گا قیون صاحب بہت شکریہ تمام تمام مہمانوں کا بہت شکریہ یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈباک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیجئے